اسلام علیکم آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ایشو کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا میں ایک خبر چل رہی ہے گلگت پلتستان کے ایک چھوٹی سی بچی کے حوالے سے جن کے پیرنس نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے بچی کو اقواہ کیا گیا ہے ان کے والد نے کوئی دو مہینہ پہلے ایک ایف آئی آر درج کروایا تھا انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے سوشل میڈیا کے تھو کہ انہوں نے ایک بیان ایف آئی آر درج کیا لیکن پولیس فالوں کی طرف سے کوئی کاراوائی نہیں ہوئی اور ابھی تک ان کے بچی کی بازیابی نہیں ہوئی ہے اور دوسری طرف فالق نور کا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بیان جاری ہوا کہ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ اسے پیاغ کرتی تھی تو اب دوبارہ جب وہ ویڈیو سامنے آیا تو ان کی پیرنس کی طرف سے ایک اور الزام آ گیا کہ ان کی بچی بہت چھوٹی ہے تیرہ سال کی بارہ تیرہ سال کی ہے جو وہ ان سے زبردستی بیان دلوایا جا رہا ہے بیسکلی ان کو اقواہ کیا گیا ہے اب تک اس ایشو کے بارے میں کوئی سلوشن سامنے نہیں آیا ہے حکومت کی طرف سے یا جو ایف آئی آر درج کیا گیا ہے کوئی دو مہینہ پہلے اس کے بیس پر کے اس بچی کو اقواہ کیا گیا ہے یا وہ جا کے خود ہی اس لڑکے کے ساتھ جا کے پیار کر کے شادی کی ہوئی ہے یا وہ انڈر ایج ہے یا نہیں ہے یہ ساری کنفیوزن جو ہے نا وہ سارے لوگ اس کی وجہ سے کنفیوز ہیں کہ کہ اصل واقعہ کیا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے وہ بچی بھاگ گئی یا ان کو بھگایا اقواہ کیا گیا ہے ان کے پیرنس کے طرف سے الزام غلط ہے یا صحیح ہے یا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا صحیح بول رہی ہے اس حوالے سے پولیس والوں کو اسپیشلی قانون کو حرکت میں آنی چاہیے اور اس کو جلد سے جلد سلوشن کی طرف لے آئے تاکہ جو ہمارے سوسائٹی جو ہے نا ہمارا وہ ہمارے جو پیرنس ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ ایک بچی کو اقواہ کرنے سے سارے لوگوں کے اندر جن کی بچیاں ہیں بہنیں ہیں ان کے اندر ڈر بیٹ گیا ہے کیونکہ بیٹی کو بھی ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو جب تک اس چیز کو حل نہیں کیا گیا تو یہ ڈر جو ہے نا خاص کر پیرنس کے اندر سے نکالنا بہت مشکل ہوگا تو گلگت بلتستان کے گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیا یا خواتین مرد باگ کے شادی کیوں کرتے ہیں لوگ میریجز کیوں کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے پھر اس کی کنسیکمنس کیا ہوتی ہے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں آج ہمارے سوی لوگ میں جی ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمارے ملوگ میں تقریباً سالانہ کوئی چھے سے سات فیصد لڑکے لڑکیا اور خواتین مرد حضرات باگ کے شادی کرتے ہیں گر والوں سے بے غیر پوچھ کے یا بہت سے ایسے الزامات کی سامنے آتے ہیں کہ کسی کو اقواہ کیا گیا زبردستی ان کو شادی کروائے گئے لیکن جب ہم نے اس بارے میں بات کی تو زیادہ تر کا یہ کہنا تھا کہ ان کو پیار ہو گیا اس وجہ سے شادی کر گئے اب پہلے سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پیار ہے کیا اب بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا اس لڑکے کا ہمارے ساتھ رویہ اچھا تھا یا اس لڑکی کا ہمارے ساتھ رویہ اچھا تھا ان کا اقلاق اچھا تھا ان کو دیکھے ہم نے اس کو شادی کی ان کے گھر والے نہیں مانے یا ان کے ذات پاتھ ہم سے مختلق تھے یا ان کا ریلیجن ہم سے مختلق تھا یا ان کی ٹرڈیشن ہم سے مختلق تھے تو فیملی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا جس وجہ سے مجبوری میں جا کے وہ شادی کر گئے ملک چھپ کیسے شادی کیے باق کے شادی جس کو ہم کہتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کھوتی تھی ملک ایک دوسرے کی باتوں کو وہ سمجھتے تھے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے باق کے شادی کی ان کو لگ رہا تھا کہ آگے جا کے ان کی زندگی میں بچے بچوں کو گھر میں تھوڑا سا رسٹرکٹڈ انوارمنٹ پیرنس کی طرف سے دی جاتی تھی جس وجہ سے وہ ایسے انوارمنٹ تلاش کرتے تھے جہاں سے اس کو تھوڑی پیار کی باتیں یا باہر سے تھوڑی سی وہ تھوڑا سا اس طرح کی توجہ ملے تو وہ ان کی طرف اٹرکٹ ہو گئے اور بعد میں جا کے اس لڑکے سے ساتھ شادی کر گئے لیکن باق کے شادی کرنے کی مین ریزن جو ہے ہمارے سوسائٹی میں یہ سامنے آیا کہ ہمارے بیریرز جو ہے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کرنے میں بیریرز سامنے یہ آیا کہ پیرنس موسی اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتے تھے یا ریلیجن ان کا مختلف ہوتا تھا یا ان کا کلچر مختلف ہے یا ان کا جو ہے نا ٹرڈیشن مختلف ہے یا ان کی جو ہے نا اسٹیٹس کا بھی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی اسٹیٹس بہت آئی ہے تو کچھ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں تو پیرنس اس چیز کو دیکھ کے ان کو ایکسپ نہیں کر رہے تھے تو مجبوری میں جا کے ان کو باقے شادی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بجا اب لڑکیوں نے جا کے یا لڑکے نے جا کے باقے شادی کیے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے آنے والی زندگی کیسی ہوگی کنسیکونس کیا ہوگا تو کیا وہ فیملی جس فیملی میں وہ لڑکی جا رہی ہے یا جس فیملی سے وہ لڑکا اس لڑکی کو بگا کے لے جا رہا ہے کیا ان کو سوسائٹی ایکسپٹ کرے گا یا فیملی ایکسپٹ کرے گا یا پیرنس ایکسپٹ کریں گے ضروری نہیں کہ صرف لڑکی کو ایکسپٹنسی کی بات ہے ضروری ہے کہ لڑکے کو بھی ایکسپٹنے کرتے ایسے باقیات بھی سامنے آئے کہ جب لڑکا لڑکی کو بگا کے لے گئے اپنے گھر تو وہ گھر سے لڑکے کو نکال دیئے پیدہ خلق کر دیئے پیرنس نے کہ آپ جو ہے نا اس کو کیوں بگا کے لائے یا ہماری سٹینڈرٹ کا نہیں سٹیٹس کا نہیں یا ہماری لیجن کا نہیں یا ہماری کلچر کا نہیں ہمارے ٹرڈیشن کو نہیں سمجھتا ہے یا جو ہے نا ہمارے روایات کو بہت سارے ایشو سامنے آگئے تو لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بھاگنے سے بہلے ٹھیک ہے آپ کو پیار ہو گیا وہ تو جذبادی چیز تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتا ہے یا آپ کے ساتھ انگر سے وہ سچویشنل بھی ہوتا ہے کنڈیشنل بھی ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھتا ہے تو آپ کے اندر سوفٹ کورنر اس کے لیے پیدا ہو ضروری نہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی اس انسان کے ساتھ گزار سکھے وہ سکتا ہے آپ کے ساتھ ایکٹنگ کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ٹائم پاس کر رہا ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو دکھا رہا ہے وہ مختلف ہو کچھ دیر کے لیے ایک دو دن کے لیے تین چار دن کے لیے سال کے لیے وہ بندہ ہوئے کیونکہ انسان کی ایج کے ساتھ ان کی تینکنگ بدلتا ہے ہر سٹیج میں ان کے جو ہے نا منٹیلٹی اور ان کے سوچنے کی صلاحیت بدلتی ہے اور ان کے دیسیجن میکنگ جو آج انہوں نے ایک فیصلہ لیا آگے جا کے وہ فیصلہ بدلتا ہے وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں لیا تو لڑکی لڑکیاں جو ہے گھر سے باگنے سے پہلے ان چیزوں کو سوچنا چاہے اگر وہ چھوٹے ہیں ٹین ایجر ہیں پیرنس کو ان کو ضرور بتانا چاہے کہ اگر آپ نے باگ کے شادی کی تو آپ کے لیے کیا مسائل ہو سکتے بہت سے ایسے لڑکیاں گھر سے جا کے شادی کر لیے حالانکہ ان کی خرمڈیم کو ایک اچھی جو ہے نا انوارمنٹ ملتے تھے بہت اچھی ان کو ایک ایجوکیشن بھی مل رہا تھا لیکن وہ کیا کر گئے جا کے شادی کر لیے بعد میں اس لڑکے کے گھر والوں نے ان کو اکسپ نہیں کیا تو وہ ادھر جا کے سفر ہو کیونکہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ٹین ایجر ہے وہ چھوٹی ہے ان کو ایک گھر میں جو ہے نا ایک میچور خاتون چاہیے ایک سمجھدار عورت چاہیے جو ان کی گھر کو سنبھال لے ان کی گھر کو آگے لے جائے اس گھر کو آباد کرے اب لڑکے کو کچھ نہیں پتا اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں اگر سے ان کو کچھ کام کرنا نہیں آتا ریسپونسیبیٹیز اٹھانا ان کو نہیں آتا تو وہ اس گھر میں جا کے ایک پورے گھر کے ذمہ داری اٹھانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا تو پیرنس کو بچوں کو جب تربیت دے رہے ہوتے تو ان ساری چیزوں کو ان کو بتانا کہ آپ اس راستے پر جا رہے اور اس راستے میں جانے کے بعد آپ کو کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھ جائے جائے سفر ہو جائے لیکن اس کے ساتھ وہ اکیلہ سفر نہیں ہوتا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ سفر ہوتے ہیں ان کے بائی بین ماباپ رشتدار گھر والے وہ خود ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہی سفر ہوتی ہے لڑکا بھی ظلیل ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری زندگی معاشرے کا سامنا کرنا ہے کیونکہ معاشرے کبھی بھی اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتا ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ملک کے سوسائٹی میں جو ہے یہ لوگ میں جس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اس کو کوئی پرشید نہیں کرتا پوری زندگی ان کو تانہ دی جاتی ہے اور بندہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے منٹلی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے جو جو حسبے نے جس کے ساتھ وہ باگ کے شادی کیے وہ بھی اسے تانک آ جاتا ہے کہ میں نے کوئی پاگل کو لے کے اپنے گھر میں بٹھایا جو میرا جینا حرام کر دیا تو وہ جو جذباتی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے وہ پیار تھوڑے ٹائم کے ہوتا ہے جب آپ دنیا کو سامنا کرتے ہو دنیا ایسا نہیں ہے تو پیرنس کے سپیشلی جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے اور ٹیچرز کی سپیشلی جو سکول میں کالیجز میں یونیورسٹریز میں پڑھاتے ہیں ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ان کو جو ہے نا سکھائے کہ وہ جس راستے پر جانے کی کوشش کریں یا اس راستے پر جارے ہیں پہلے سے ان کو ایویر کریں کہ اس میں اتنے زیادہ نخصانات ہیں وہ ان کے لیے اتنے مسائل کا سامنا وہ کر سکتے ہیں اگر ان میں اتنی طاقت ہے وہ ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہم بولتے تو ایزی لگتا ہے لیکن جب ہم ان کو فیس کرتے تو وہ آسان نہیں ہوتا